اسلام علیکم حضیٰ طلبہ حضیٰ طلبہ آج آپ کے سامنے میں انگریزی گرامر کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اس ویڈیو کو بھی آپ فنکشنل انگلیش کے سلسلے کی ہی ایک ویڈیو سمجھیں اور آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگزائمز کے حوالے سے بہت ایمپورٹنٹ ویڈیوز آتی رہتی ہیں اپنی پوری کوشش ہے کہ انشاءاللہ طلبہ کو خصوصی طور پر اگزائمز کے دنوں میں جتنا زیادہ فسیلیٹ کیا جا سکتا ہے کیا جائے کیونکہ یہی ہائی ٹائم ہے کہ جب طلبہ کو اس طرح کی ویڈیوز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں اپنے موجودہ ٹاپک کے پر that is parts of speech parts کہتے ہیں حصوں کو of آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کا کی کے ہے اور speech کا مطلب ہے جی گفتگو یا ہمارا جو بھی ہمارا کلام ہوتا ہے گفتگو ہوتی ہے باتچیت ہوتی ہے تو دراصل ہم بڑھنے جا رہے ہیں اپنی گفتگو اپنی باتچیت کے حصے ان کو جاننا کیوں ضروری ہے پیارے دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی ہم بولتے ہیں گفتگو کرتے ہیں تو ہم الفاظ بھی بولتے ہیں ہم کچھ phrases بھی بولتے ہیں یعنی ایسے الفاظ یا الفاظ کا مجموعہ کے جن کی proper سمجھ نہیں آتی اور پھر ہم sentences بولتے ہیں clauses بولتے ہیں یہ سارے میں کیا الفاظ بول رہا ہوں یہ جناب سارے ہی چیزیں میں اپنے چینل پر اپنی functional English کی ویڈیوز کے حوالے سے discuss کر چکا ہوں اور آج میری English grammar کی کوئی نووی دسمی ویڈیو ہے آپ پیارے دوستو سلسلہ کوچھ اس طرح سے ہے کہ میں بات کر رہا ہوں parts of speech کے حوالے سے کہ یہ ہوتے ہیں جی ہماری گفتگو کے حصے ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں جو بھی لفظ ہے جو بھی جملہ ہے جو phrase ہے clause ہے وہ grammar کی روح سے کچھ نہ کچھ ضرور ہے اور ہم نے parts of speech میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم اپنے الفاظ کو clauses کو phrases کو sentences کو grammar کی مختلف categories میں رکھتے ہیں اور اسی کو ہم parts of speech کا نام دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا جو ہم نے لفظ بولا وہ parts of speech میں یہ part ہے یہ جو جملہ بولا ہے وہ grammar کی روح سے یہ ہے یہ جو clause بولا ہے وہ grammar کی روح سے یہ ہے تو اسی عمل کو ہی ہم parts of speech کہتے ہیں ان کا جاننا پیارے دوستو بہت ضروری ہے کیونکہ جب تک ہمیں انگریزی زبان کے حصوں کا پدا نہیں چلے گا ہم کبھی بھی حصے جوڑ کے proper speech نہیں کر سکتے لہٰذا آپ کو parts of speech کا پتا ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ انگریزی زبان میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اچھے پیارے دوستو parts of speech کو بقاعدہ شروع کرنے سے پہلے بس مختصر سی چند سیکنڈ آپ کے لوں گا اور دو تین ہی important چیزیں آپ کے سامنے میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو بعد میں parts of speech کے concept کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے پہلا پوائنٹ ذرا دیکھئے گا کہتا ہے whatever we talk is called speech ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں اس کو گفتگو کہتے ہیں speech consists of parts of words یہ گفتگو مجتمع ہوتی ہے حصوں پر یا پھر الفاظ پر الفاظ ہی مطلب نہیں ہوتے ظاہر sentences بھی ہیں اور اس کے اندر کچھ ہمارے ہماری کچھ excited excitement میں نکالے گئی آوازیں بھی ہیں وہ بھی الفاظ ہیں وہ بھی آگے آ رہے ہیں تو یہ جو کچھ بھی ہم بولتے ہیں جی وہ گفتگو ہوتی ہے یہ مختلف حصوں پر مشتمع ہوتی ہے the classes into which words are divided according to their grammar are called parts of speech آپ کو parts of speech کی proper definition میں دے رہا ہوں کہ وہ categories وہ classes وہ groups جن میں ہم ہم الفاظ کو ان کی grammar کے مطابق رکھ دیتے ہیں categorize کر دیتے ہیں ہم اس عمل کو parts of speech کہتے ہیں the process of separating different parts of speech in a sentence is called parsing ایک جملے میں مختلف parts of speech کو الگ الگ کرنا parsing کلاتا ہے اور میں نے نیچے آپ کو ایک چھوٹی سی parsing کر کے بھی دکھائی ہے جملہ ہے i eat an apple میں ایک سیب کھاتا ہوں اب یہ ایک جملہ ہے یہ میری گفتگو میں نے کہیں پر کی ہے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو اور وہاں پر میں نے یہ جملہ بولا تھا کہ i eat an apple میں ایک سیب کھاتا ہوں اب آپ یہاں پر دیکھیں i ایک pronoun ہے grammar کی روح سے eat ایک verb ہے grammar کی روح سے and apple ایک noun ہے ٹھیک ہے object کا کام کر رہا ہے اس کی اوپر کام ہو رہا ہے اس کو کھایا جا رہا ہے لیکن ہے تو یہ ایک noun یہ اس چیز کا نام ہے noun ہے جس کو کھایا جا رہا ہے تو اس عمل کو کہتے ہیں parts of speech یعنی ایک جملے میں سے مختلف parts of speech کو الگ الگ کرنا اس کو ہم parsing کہتے ہیں اس کو ہم parsing کہتے ہیں اب پیارے دوستو ایک اور نیچے بہت important point ہے there are many words in the world of English English میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں that may be categorized in more than one parts of speech جن کو ہم ایک سے زیادہ parts of speech میں consider کر سکتے ہیں مثال ہے I drink water میں پانی پیتا ہوں یہاں پر water noun ہے یہ وہ چیز ہے جو میں پیتا ہوں object کا کام تو یہاں پہ یہ کر رہے لیکن ہے تو یہ تو noun نہیں اچھا he is watering the plants اگلے جملے میں دیکھیں وہ پودوں کو پانی دے رہا ہے اب یہاں پر watering پانی دینا پانی نہیں ہے پانی دینا پچھلے جملے میں water تھا تو وہ وہاں پہ noun کا کام کر رہا تھا اگلے میں watering ہو گیا تو یہاں پہ یہ ورپ کا کام کر رہا ہے تو یاد رکھئے گا ایک ہی ورڈ مختلف شکلوں میں مختلف parts of speech میں consider ہو سکتا ہے جی جناب اب ہم چلتے ہیں parts of speech کی طرف بقائدہ یہ جناب parts of speech کے نام لکھے ہیں green میں آگے ان کی definitions لکھی ہیں کچھ blue میں ہیں کچھ black میں ہیں آگے ان کی examples ہیں کچھ yellow میں ہیں کچھ green ہیں مختلف colors دیئے ہوئے ہیں تاکہ ویڈیو میں کچھ color بھی آجائے جی آپ جانتے ہیں انگریزی بہت زیادہ dry قسم کی زبان لوگ سمجھتے ہیں grammar تو پھر بہت ہی میں سمجھتا ہوں سب سے dry part ہوتا ہے لہٰذا اس کو تھوڑا سا interesting بنانے میں کوئی مزائقہ نہیں تو جناب ہم چلتے ہیں noun کی طرف noun آپ جانتے ہیں اسم کو کہتے ہیں is the name of a person definition دیکھیں is the name of a person place or thing یہ کسی چیز جگہ یہ شخص کے نام کو کہتے ہیں the name of every visible or invisible person place or thing یہ definition اس کی میں کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی نظر آنے والی نظر آنے والا شخص چیز یا جگہ اس کو بھی noun کہیں گے اس کے نام کو بھی noun کہیں ایک نام ہے چیز نظر آئے نہ ہے اس کا ایک نام ہے جگہ نظر آئے نہ ہے اس کا ایک نام ہے اب مثال آپ کو دیتا ہوں ہمارا جو گھر ہے وہ ایسی جگہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے لیکن جنت بھی ایک جگہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اس کا ایک نام ہے لہذا کوئی بھی جگہ شخص یا چیز جو نظر آئے یا نہ آئے ان کے نام ہیں اور ان کو ہم ناؤن کہتے ہیں مثال ہے اسلم ایک شخص کا نام ہے لاہور جگہ کا نام ہے پین ایک چیز کا نام ہے تو یہ نام ہی ان کے ناؤن ہے دوسرا دیکھ لیکھتے ہیں جو پارٹس فو سپیچ پرو ناؤن اس میں زمیر اس کو ایک ناؤن کی جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے تاکہ بار بار کی ناؤن کی تقرار سے بچا جا سکے یہ کون کون سے ہوتے ہیں جو مثال آپ کو دے دی ہے جی آئی وی یو دے ہی شی اٹ یہ سارے ہوتے ہیں جی ناؤن اب ان کی مثال دیکھ لیتے ہیں اسلم is a good boy اسلم ایک اچھا لڑکا ہے اسلم آپ جانتے ہیں ناؤن ہے اگلا جملہ ہے he is my best friend وہ میرا بہترین دوست ہے اگر آپ غور کریں پہلے جملے میں اسلم ایک ناؤن ہے اور اگلے جملے میں ہم نے اسلم کی بجائے اسلم کا ہی ذکر کیا ہے لیکن نام اسلم کی بجائے استعمال کیا ہے ہی کیونکہ اب بار بار اسلم اسلم کرتے رہیں گے تو پڑھنے والا بھی اکتا جائے گا بزار ہو جائے گا تحریر بہت ہی ریڈنڈنٹ قسم کی ہو جائے گی خراب قسم کی ہو جائے گی لہٰذا ہم اسلم اسلم کی ناؤن کی تقرار سے بچنے کے لیے پرو ناؤنس کو استعمال کرتے ہیں تو لہٰذا پہلے میں اسلم ناؤن ہے اگلے میں اس کی جگہ پر جو ہی استعمال ہوا ہے وہ پرو ناؤن ہے تو پرو ناؤن کیا ہوا جو ناؤن کی جگہ پر استعمال ہوتا کہ ناؤن کی بار بار کی تقرار سے بچا جا سکے جی ایڈجیکٹیو اس میں صفت یہ کس کی صفت بیان کرتا ہے یہ ایک ناؤن یا پرو ناؤن کو بیان بھی کرتا ہے اور ان کی صفت کو بھی بیان کرتا ہے ان کے معنوں میں سوری اضافہ بھی کرتا ہے ان کو بیان بھی کرتا ہے اور ان کے معنوں میں اضافہ بھی کرتا ہے اور پیارے دوستو ایک بات یاد رکھیے گا صفت کسی بھی چیز کی جو quality ہے جو یہ بیان کرتے ہیں وہ quality اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی ہو سکتی ہے یاد رکھیے گا آپ صرف اچھی quality کو ہی ایڈجیکٹیو مت سمجھے بری qualities بھی ایڈجیکٹیو میں ہی آتی ہیں تو اب دیکھ لیتے ہیں اس کی مثال کو کہتے ہیں حسینہ is an intelligent girl حسینہ ایک ذہین لڑکی ہے اگر ہم ایک لمحے کے لیے intelligent کو بھولی جائیں تو لکھا ہوگا جی حسینہ is a girl is a girl and girl نہیں ہوگا and تو intelligent کی وجہ سے لگایا ہو ہے and ہم وہاں پہ لگاتے ہیں جہاں پر کوئی vowel sound آئے a e i o u کی sound آئے تو حسینہ ایک ناؤن ہے ہم نے کہا adjective وہ ہوتا ہے جو کسی بھی ناؤن یا پر ناؤن کو بیان کرے اور ان کے معنوں میں اضافہ بھی کرے تو حسینہ ایک ناؤن ہے اور is a girl میں نے کہا تھا صرف is a girl اگر پڑھیں ایک لڑکی ہے تو ٹھیک ہے آپ ذرا وہ لگا دیں is an intelligent girl تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے تھا کہ حسینہ ایک لڑکی ہے جس ایک لڑکی ہے لیکن بعد میں جب آپ نے an intelligent لگا دیا تو اس لڑکی کے معنوں میں اضافہ ہو گیا کہ صرف لڑکی نہیں ہے ایک ذہین لڑکی ہے she is not just a girl she is an intelligent girl تو intelligent ایک adjective ہے اس میں صفت ہے اس نے حسینہ کے معنوں میں ناؤن کے معنوں میں اضافہ بھی کیا بتایا کہ صرف لڑکی نہیں ہے ذہین لڑکی ہے اس کے معنوں میں اضافہ بھی کیا اس کو qualify بھی کیا یعنی اس کو بیان بھی کر دیا اب ہمیں اس کے بارے میں زیادہ بہتر پتا ہے اب دوسری مثال کی طرف چلتے ہیں I am an honest person میں ایک ایماندار شخص ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں honest سب سے پہلے تو بلکے دیکھیں آپ آئی ٹھیک ہے یہ ایک pronoun ہے an honest کو آپ فیلحال بھول جائے گا تو یہ بن جائے گا I am a person میں ایک شخص ہوں اب آپ an honest کو دوبارہ لگائیں تو یہ بن جائے گا I am an honest person پہلے کہا رہا تھا میں ایک شخص ہوں میں ایک آدمی ہوں میں ایک بندہ ہوں لیکن جب آپ نے an honest لگا دیا تو بن گیا کہ جی میں ایک ایماندار بندہ ہوں یا ایماندار شخص ہوں یعنی کہ میرے معنوں میں شخص کے معنوں میں sorry I کے معنوں میں اضافہ بھی ہو گیا نا I کے معنوں میں اضافہ ہو گیا تو مطلب یہ adjective ہو گیا اب آئی ایک pronoun ہے تو definition complete ہو گئی کہ adjective وہ ہے جو noun اور pronoun کو بیان بھی کرے اور ان کے معنوں میں اضافہ بھی کرے تو یہاں پر intelligent نے اضافہ کیا سینہ کے معنوں میں اور honest نے اضافہ کیا I کے معنوں میں چوتھے پہ چلتے ہیں جنا جو parts of speech کی read کی ہڈی ہے جو parts of speech کی جان ہے جو میں سمجھتا ہوں پوری انگلیش grammar کی جان ہے verb fail یہ exam میں fail ہونے والا fail نہیں ہے جی یہ لکھتے ہیں کس طرح سے جی fail and alarm لیکن میں اردو پہ زیادہ انہیں سار نہیں کرتا انگریزی پڑھاتے ہوئے صرف میں بتا دیتا ہوں زبان نہیں لکھ کر proper میں نہیں بتاتا ہوتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے proper انگریزی میں ہی سمجھنے پر اقتفاق کریں تو جی verb fail یہ کیا ہوتا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں definition ورڈ یہ ایک لفظ ہے that جو expresses an action کسی بھی کام کو ظاہر کرتا ہے moment حرکت کو existence موجودگی کو اور possession یا پھر ملکیت کو کس کی of noun اور pronoun noun کی یا pronoun کی is called verb اس کو verb کہتے ہیں تو کوئی بھی ایسا لفظ جو کسی noun یا pronoun کے کام کو ظاہر کرے حرکت کو ظاہر کرے موجودگی کو ظاہر کرے یا ان کی ملکیت کو ظاہر کرے اس کو ہم verb کہتے ہیں پہلے مثالیں دیکھیں گے پھر میں اگلے point پڑھاؤں گا جو یہاں پر definition کے نیچے اور بھی لکھے ہوئے ہیں درمیان والے ڈبے میں اچھا ہم نے کہا کہ ایک noun اور pronoun کے کام کو ظاہر کرتا ہے تو آپ دیکھیں پہلی مثال کیا ہے birds fly in the air پرندے ہوا میں اٹھتے ہیں اب پرندے کیا ہے noun ہے fly اٹھتے ہیں تو fly کیا ہے ان کا کام ان کا action اور یاد رہے لفظ fly ایک verb ہے they are laughing at their own mistake وہ اپنی ہی گلتی پر ہس رہے ہیں اچھا یہ ہسنا ہے ایک جگہ پر بیٹھ ہس سکتا بندہ ضروری نہیں کہ پھر طور کے ہی اس کو چل پھر ہس جائے اپنی جگہ پر شروع ہو جاتا ہے تو وہ پر مومنٹ ہوتی نظر آرہی ہوتی ہے تو laughing ایک فیل ہے ایک ورب ہے اور یہ حرکت کو ظاہر کر رہا ہے کیونکہ ہستے ہوئے آپ اگر پورا وجود نہ بھی لے تو آپ کے ہونٹ ظاہر ہستے ہیں آپ کے دانت نظر آتے ہیں پر آپ کا مومنٹ کرتا ہے تو laughing ایک فیل بن جاتا ہے ایک کام بن جاتا ہے there are four chairs in the room کمرے میں چار کرسیاں ہیں اب یہ چیز موجودگی کو یہاں پہ ورب ہے اور ہیں اور یہ ہیں جو ہے یہ کرسیوں کی existence کو شو کر رہا ہے ان کی موجودگی کو شو کر رہ ہے کرسیاں کی جا سکتی ہے چوتی مثال ہے اس کے پاس بہت خوبصورت کار ہے یہاں پہ ورب ہے رکھتا ملکیت میں ہونا تو یہ پوزیشن کو شو کر رہا ہے یہ اس کی ہی کی ملکیت کو شو کر رہا ہے لفظ owns یہ ہوگی جناب مثالیں ورب بتا دیا آپ کو کیا کیا شو کر رہے وہ بھی بتا دیا اب ہم چلتے ہیں definition کو complete کرتے جو نیچے دو important points ہیں کہتا note کریں no sentence can exist in the world of English without verb انگریزی زبان کا کوئی بھی جملہ ورب کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا ایک اور نیچے point جو بلو تو وہ پورے جملے کا کام کر سکتا ہے مثلا go جاؤ آپ جس کو بھی دیکھ کر یہ لفظ کہا جاؤ پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ صرف اس کی طرف دیکھیں اور بولیں جاؤ تو وہ سمجھ جائے گا جملے کی definition یہی ہوتی ہے کہ الفاظ کا مجموعہ اس کی مکمل سمجھ آجائے یعنی الفاظ کا مجموعہ نام بھی ہو سمجھ آجائے تو وہ جملہ ہے تو آپ دیکھیں کہ گو ایک پورا جملہ ہے یاد رکھے گا ظاہری بات ہے مراد وہی ہے تو ہم سبجیکٹ کا نام لینا لیں سبجیکٹ ہوتا تو ہے لیکن اکیلا گو کہنے سے بھی مطلب واضح ہو رہا ہے کم آؤ کسی کو دیکھ کر کہیں کم آؤ اس کو اب ہم چلتے ہیں ایڈ ورب کیا ہوتا ہے یہ ایک ایسی طرح کا جملہ میں پڑا ہو ایڈ ورب تو یہ اس کے معنی میں بھی اضافہ کر دیتا ہے ایڈ ورب سے ایک دوسرے کے معنی میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں اچھا اب پہلا جو سنٹینس سے مثال ہے وہ ہے جی یہاں دیکھیں جو مین ورب تھا وہ تھا ختم کرنا اگر ہم اگر کو ایک لمحے کے لیے بھولی جائیں اور باقی کا جملہ پڑھیں تو وہ ہو گا میں اپنا کام مکمل کر چکا ہوں آپ کو پتا چل کہ کام مکمل ہو گیا اچھا پھر وہ کہتا ہے نہیں میں اپنا کام تقریبا مکمل کر چکا ہوں تو آپ کو سمجھ آگی تو یہ مکمل نہیں ہوا تقریبا مکمل ہوا ہے تو آل مکمل آکے فینش کے معنی ہی تبیل کر دی اس کے معنی میں اضافہ کر دیا کہ اب پورا نہیں ہوا اب تو تقریبا پورا ہوا ہے تو تقریبا نے یہاں پر فینش کے معنی میں اضافہ کر دی اچھا جملہ دیکھیں یہ جملہ میں ذرا نیچے ہی لے ہوں لیکن کو بھول جائیں ہی شاؤٹڈ فور ہلپ ہلپ کے لئے چلایا اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہلپ کے لئے چلایا ہمیں پتا چل گیا لاؤڈلی لگائیں گے تو پتا چل گیا کہ جو زور زور سے چلایا تو زور زور سے جو ہے اس نے چلانے کے معنی میں اضافہ کیا ہے لاؤڈلی ایڈجیکٹیو یہاں پہ کیا ہے ایڈجیکٹیو یہاں پہ beautiful یہ نظارے جو ناؤن ہے اس کے لئے استعمال ہوا ہے beautiful نظارہ ہے beautiful beautiful ایک اس میں صفت ہے اس کے معنی میں اضافہ کر رہا ہے very جیسے جناب beautiful نہیں ہے very ہے بہت خوبصورت ہے جو ایڈجیکٹیو کے معنی بھی اضافہ کرے وہ بھی ایک ایڈورب ہوتا ہے یہاں پر very ایڈجیکٹیو beautiful کے معنی اضافہ کر رہا ہے تو لہٰذا یہ ایک ایڈورب ہے اس نے میرا نام بلکل ٹھیک بوجا تو یہاں پر دیکھیں بلکل ٹھیک اگر ہم یہ کہہ لیں کہ اس نے میرا نام ٹھیک بوجا ٹھیک پہچانا ٹھیک نظار لگا وہ تو بلکل نے ٹھیک کے معنی اضافہ کیا ہے تو بلکل یہاں پر ایڈورب ہے اور precisely یہاں پر ایک اور ایڈورب ہے تو یہ دونوں ایڈورب ایک دوسرے کے معنی اضافہ کر رہا ہے یاد رہے precisely اضافہ کر رہا تھا guest کے معنی میں کہ میرا نام صحیح پہچانا صحیح پہچانا تو quiet نے اضافہ کر دیا ہے precisely کے معنی میں کہ صحیح نہیں پہچانا بالکل صحیح پہچانا دی preposition ہے جی اس کو اردو میں اس میں حرف جار کہتے ہیں a word that with a noun or pronoun to show its relation with something else with respect to time position is called a preposition ایک لفظ جو noun یا pronoun کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کیوں تاکہ noun اور pronoun کا کسی اور چیز کے ساتھ relation بیان کرے کس طرح کا relation time کے حوالے سے بیان کرے جگہ کے حوالے سے یا position کے حوالے سے بیان کرے یعنی noun ہے اور pronoun ہے اس کا دوسری چیز کے ساتھ کیا relation ہے time کے حوالے سے کیا relation ہے position کے حوالے سے کیا relation ہے اور place کے حوالے سے کیا relation ہے مسال ہے he is studying under a tree درخط کے نیچے پڑھ ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں اس کو میں نہیں کیا وہ under highlight کر دیتا ہوں under ایک preposition ہے کہ جو he ہے نا جی he ایک pronoun ہے وہ پڑھ ہے یعنی he کا relation بیان کر نا کہاں پڑھ جا رہا ہے tree وہ چیز ہے جس کے ساتھ pronoun کا relation بتا جا رہا ہے relation کیا ہے کہ اس کے under بیٹھ کے پڑھا جا رہا ہے اس لم دائیوڈ انٹو سمندر میں کود گیا اب دیکھیں اس لم ایک ناون ہے اور اس کا relation بتانا ہے سی کے ساتھ تو استعمال لفظ کیا into اس لم سمندر میں کود گیا یعنی اس لم اور سمندر میں جو relation ہے وہ یہ ہے کہ اس لم سمندر کے اندر کود گیا ہے he is enjoying himself in the park ایک لفظ he pronoun ہے دوسرا لفظ the park دونوں کا relation بتانا ہے تو relation بتانے کے لئے لفظ استعمال کیا in وہ پارک میں enjoy تر رہا ہے تو in ایک preposition ہے کیونکہ یہ position بتا رہا ہے he کی کہاں پہ the park میں تو یہ park اور he کا relation بیان کرتا ہے اس کی position بیان کرتا ہے تو لہٰذا یہ ہو گیا جناب preposition اچھے prepositions یہ ہوتے ہیں ہم ان کو جانتے بھی ہیں مزید بھی دیکھ لکھتے ہیں یہ بھلے ہوتے ہیں in on from out of within into at مزید میں سارے پارٹسو سپیچ کی برانچز کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں تب آپ کو یہ کلیرلی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گے کوشش تو پوری کروں گا بھی باقی انشاءاللہ اللہ اللہ کی ذات کرم کرنے والی ہے اس کے بعد جناب کنجکشن حرف اتف it is a word یہ ایک لفظ ہے that is used to connect words clauses and sentences جو الفاظ کو clauses کو اور sentences کو آپس میں جوڑتا ہے اور اس کی مثال یں بڑے مشہور ہیں and بہت مشہور ہے but بہت مشہور اور بہت زیادہ مشہور یہ سارے بڑے مشہور ہیں اور یہ الفاظ کو clauses جملوں کو جوڑتے ہیں جن لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ word کیا ہوتے ہیں clauses کیا ہوتے ہیں sentences کیا ہوتے ہیں ان کو ساری زندگی نہیں پتا چل سکتا کہ حرف عطف کیا ہوتا ہے تو لہذا پہلے ان کو جانے اور ان کو جاننا ہے تو میری آپ فنکشنل انگلیش کی پہلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میرے چینل پہ موجود ہے اب ہم جلتے اس کی مثالوں کی طرف اسلام اور اکرم چڑی آگر جا رہے ہیں جہاں پہ دو لفاظ ہیں جی ایک ایک اکرم ہے تو کر لیتے ہیں جی زیادہ بہتر رہے امجد میرے گھر آیا اور مجھ سے بات کی اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ امجد came to my home ایک جملہ ہے اور talked to me ایک dependent clause ہے یہ dependent ہے امجد came to my home پر تو درمیان میں ان کو جوڑنے والی چیز ہے جی and she ran fast وہ تیز دوڑی but missed the exam لیکن exam miss کر دیا اب یہاں پر دیکھیں یہ دونوں چیزوں کو جوڑنے والی درمیان میں ہے but she ran fast وہ تیز دوڑی ایک proper sentence ہے but missed the train dependent clause ہے جو dependent ہے she ran fast کے اوپر تو ان clause اور جملے جو ہوتا ہے یا یہ کوئی آواز بھی ہو سکتی ہے that expresses certain feelings or emotions جو اچانک کسی جذبات کی ایسا ساتھ کا اظہار کرے اور یہ والے ہوتے ہیں اوہ اللہ آہ براو ہرہ یہ مختلف مقامات پر بولے جاتے ہیں اوہ حیرانی کے لئے اکثر استعمال ہوتا ہے اللہ سب سوز یہ مختلف الفاظ نکل جاتے ہیں یا اس طرح کی الفاظ آواز مو سے نکل جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں انٹریجیکشن ظاہر ہے ہم جذبات تو اظہار کا ظاہر زندگی میں روزان نہ پتہ نہیں کتنی بار کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارے سپیچ کا ہمارے کلام کا بہت اہم مثالیں دیکھیں براو شاب باش تم نے بہت اچھا کیا کسی کو شاب دے رہے ہو تو آپ نے لفظ براو بول دی ہم شاب کہتے ہیں انگریز براو کہتے ہیں میں ایک دوست کو کھو دیا یہ ایک بریف جس کو کہہ سکتے ہیں انٹرڈکشن آپ کو دی دیا ہے جی پارٹ سو سپیچ کا اور آگے جا جب میں ان کی برانچ دس کروں گا تو پھر آپ مزید ان کی پروپر وضاحت ہو جائے گی اور میں ان کی کیا حمیعت ہے وہ میں شروع میں آپ بتا چکا ہوں اور آپ سے رکش یہ ہے at the end of the video کہ please میرے چینل کو subscribe کریں یہ چینل آپ کو تقریباً ہر کلاس کی انگریزی اور خصوصی طور پر functional English grammar کے حوالے سے بہت ساری helpful videos دیتا رہتا ہے میرے چینل پر اس وقت اللہ کے اور اگر آپ لوگ مجھے اس طرح encourage کرتے رہے تو انشاءاللہ آئندہ میں مزید انشاءاللہ اچھی ویڈیوز بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ